وہ آٹو چالک تھا بلنچہ ایسے گریٹر نویڈا روجی روٹی کی تلاش میں آیا تھا بہن کے گھر میں رہ کر محنت سے کمائی کر رہا تھا لیکن اُس دن یوک کے ساتھ وہ ہوا جس کی کلپنا نہ تو اس نے کی ہوگی اور نہ ہی اس کے گھر والوں نے جی ہاں وہ ہو گیا اُس اگیاد بدماش کا شکار جس نے اُس کی کر دی ہتیا یہ شو اُس شخص کا ہے جو بلنچہر سے گریٹر نویڈا روزی روٹی کی تلاش میں آیا تھا لیکن انہونی کا شکار ہو گیا وہ ہمیشہ کیلئے موت کی نینس ہو گیا ہے جی ہاں شو میں تبدیل ہو چکے اس شخص کا نام ہے امر سنگھ امر کاسنا تھانا علاقے کے گاؤں کونڈلی میں اپنی ویدھا بہن کے گھر میں رہتا تھا اور آٹو چلا کر اپنا اور اپنی بہن کا گزارہ کر رہا تھا سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا واردات کے دن بھی وہ روز کی طرح آٹو چلانے کے لیے گھر سے باہر نکلا تھا لیکن پھر واپس نہیں لوٹا اس کا شو ریٹر نویڈا کے ایک خیف میں ملا راجپال کے بیان پر اب پولیس اس نمبر کا پتہ لگا رہی ہے جو امر کے پاس واردات کے دن آیا تھا اور جسے ریسیو کرنے کے بعد وہ بینہ سوچے سمجھے ہی گھر سے نکل گیا تھا اور پھر مہینوٹا اور لوٹی توس کی لاش اب پولیس گہنتا سے ماملے کی جانت میں جھٹی ہوئی ہے وہ ہر اس کڑی کو جوڑنے میں لگی ہے جس کی مدد سے گنہکاروں تک پہنچا جا سکے اور تیشے سے یہ ٹیمپو دلائے کے کام ہوتا ہے اب اس کے بھائی سے جو بات ہی ہے جو اپکتا پسوشنا ہے ہم جو دے پاس اس کے حساب سے کل شام کو اس پو بس ہی خون کر کے دلائیا تھا ہے اور اس کے بعد سکفر یہ لوٹا ہے آج سبح اس کی مومنہ کی جنگل میں اس کی ریڈگوڑی باہا ہوا ہے اور پرسندشیا تو شریر پہ کوئی ویجبل انجیلی آجنے کی خائف ہوئی ہے اس برنڈ تو آپ کے چھوٹے پیرو میں ہے اور کمرنڈ ہیں بہرحال پولیس نے امر کے شو کو قبضے ملے کر پوستمارٹم کے لیے بھیج دیا ہے اور ریپورٹ کا انتظار کر رہی ہے جس کے بناہ پر یہ پتہ لگایا جائے گا کہ امر کی ہتیا ہوئی یا پھر اس نے خونکشی کی لیکن جس طرح سے امر کا شو ارد نگن حالت میں ایک کھیت سے ملا اس نے گریٹر نویڑا کے کونڈلی گاؤں میں ہڑکم مچا ہوا ہے کل آپ کو انکاؤنٹر میں ہم نے دکھایا تھا کیسے بدماشوں نے دن دہاڑے ایک گھر میں گھس کر سات مہینے کے بچے کو اگوا کر لیا تھا لیکن اب معصوم واپس لوٹ آیا ہے جی ہاں وہ گھر لوٹ آیا ہے لیکن یہ واپسی یوپی کی لاپروہ پولیس کی وجہ سے سمبھو نہیں ہوئی بلکہ خدا کی رحمت نے اسے بچایا جسے بدماشوں نے قبر میں جندہ دفن کر دیا تھا بطال میں روکے بلکھتے لوگوں سے گھرے اس ماسوم کو دیکھ کر آپ سوچ رہیں گے اس کا یہاں کسی بڑی بیماری کا علاج ہو رہا ہے لیکن سچ کلپناو سے کہیں بڑے ہے جی ہاں یہ بچہ بلکل ٹھیک ہے اور اپنی زندگی سے لڑکر یہاں چین کی سانسیں لے رہا ہے دراصل سات مہینے کے اس بچے کو میرٹ سے دو نکاپوش بدماشوں نے اپھان کر لیا تھا تب سے اس کی کھوچ بین جاری تھی پر وہ کہتے ہیں نا کہ فانوس بن کر جس کی حفاظت خدا کرے وہ شما کیا بجھے جسے روشن خدا کرے ایسا ہی کرشمہ اس ماسوم کے ساتھ ہوا اور قبرستان میں فاتح پڑھنے پہنچے دو لوگوں کو یہ بچہ قبر میں زندہ ملا جنہیں یہ بچہ ملا ان کا کہنا ہے کہ یہ بچہ قبر میں مٹی سے ڈھکا تھا اور اس کے رونے کی آواز سن کر انہوں نے اسے قبر سے نکال لیا بعد میں پولیس کو بلا کر اسے ہسپتال لے جایا گیا اور اس کے گھر والوں کو ہلایا گیا نرالے میں ہمارا قبرستان ہے ہم اپنے والی صاحب کی قبر پہ فاتح پڑھ لیتے میرے چھوٹے بھائی نے آواز سنی میں نے جو دیکھا میں ان کی آرہی تو انسان کے بچے کی آواز ہے بچے کو پا کر اس کے گھر والے بہت خوش ہیں کوئی اسے قدرت کا قریجمہ مان رہا ہے تو کوئی پولیس پرشاسن کی مستینی مان کر ان کا شکریہ ادا کر رہا ہے آج میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ پرشاسن نے وہ مدد کری ہے کہ میں اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا آج بس خوشی کے مارے کچھ میں کہنی سکتا آلفاظ نہیں ہے میرے پاس جو میں ادا کر سکتا وہیں پولیس کے ادھکاریوں نے سلویلانس کے ذریعے بچے کا اپرہن کرنے والے ایک یوک کو گرفتار کر لیا ہے اور پوستاز کے بعد پانا چلا ہے کہ پانس لاکھ کی پروتی کے لیے بچے کا اپرہن کیا گیا تھا وہیں پولیس کا کہنا ہے کہ اپرہن کرنے والا پڑوسی تھا ان لوگوں نے پہلے بائک پر جو آئے تھے دونوں ایک تو مو بند کر رکھا تھا ایک جو ہے مو کھول کر رکھا پھر یہ دونوں گھر کے اندر پرویس کیا پرویس کرنے کے بعد پھر جب یہ نوکرانی کا ہاتھ میں جب بچے کو دیکھا انہوں نے سوچا پھر گابہ آسانی سے کام ہو جائے گا پھر اس میں ترنت چاکوہ اور یہ دکھا کے بچے کو اپرہن کیا اس گھٹنا سے تو یہ ساکھ ہے کہ اس دنیا سے الگ بھی ایک دنیا ہے جہاں کوئی بیٹھ کر ہمارے بھوشی کی کتاب لکھ رہا ہے اور ہمارے ساتھ کب کیا ہوگا اس کا فیصلہ پہلے ہی ہو جاتا ہے عبدالقادر میرن سماچار پلس اینکاؤنٹر میں آج بس اتنا ہی لیکن ہماری آپ سے کپیل مستہر رہی ہے ظرم کی ہر اس دستک کو سنیے جو کبھی بھی آپ کی دہلیج پر دستک دے سکتی ہیں نمشکار موسیقی 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 مانا جاتا ہے کہ گروپ سرکل ایلیانز کے آنے کی نشانی ہے ہم نے دیکھا اڑن کٹولا یو میین یو ایف او رائٹ جی ایف او ایک مطلب ایک اوڑتا فیڑتا اوملیٹ لگ رہا تھا تمہارے گاؤں کا نام کیا ہے پگلاپور میں یہاں ہمارے گاؤں کے پانی کی سمسیا لے کر آیا ہوں ہم یہ سمسیا سننے بیٹھے ہیں آپ کا گاؤں چاہ دیمپی میں ہوگا آپ کا گاؤں راجستان میں ہوگا ہمارا گاؤں پگلاپور ہندوستان کے نقشے پہ ہے ہی نہیں نقشے میں نہیں ہے کہا گا پگلاپور کو گمنامی سے نکال کر نقشے پہ ڈالنا ہی ہوگا لیکن ایسے نہیں دماغ لڑا کر پڑیو می نگستے دماغ لڑا کر بائی فائکنگ برینز موسیقی 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 ہمیں یہ تماشا جاری رکھنا ہے ہمیں یہ تماشا جاری رکھنے تو تیار ہے نا جا 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 سماجبادی پارٹی اور بی ایس پی کے سانسدوں نے آج ایک بار پھر سانسد کی گریما کو تار تار کیا دراصل راجی صبح میں پرموشن میں آرکشن کا ویدھے اک پیش کیا جا رہا تھا اسی دوران سپا کے راجی صبح سانسد نارش اگروال ویل کی طرف جانے لگے تو بی ایس پی کے سانسد افتار سنگھ کریم پوری نے انہیں روکا اور پھر دونوں کے بیچ جم کر دھککا مکھی ہوئی اس دھکا مکھی کے بعد راجی صبح میں پرموشن میں آرکشن کا ویدھے اک پیش ہو گیا حالانکہ اس کے بعد سدن میں جم کر ہنگامہ ہوا اور پھر پہلے دو بجے تک اور پھر گروہار تک کے لیے راجی صبح ستھاگت کر دے گئی ادھر ملائن سنگھ نے اس بل کو اصمیدھانک بتایا ہے اور جنتہ کے بھی جا کر جم کر ویروت کرنے کی بات کہی ہے پورا مجھے پاس کرنا اثر ملائن سنگھ نے کہا اور سوالداری پارٹی آپ جنتہ کے بیچ میں بھلوک کریں گے اور کیا پرام رانگیس پارٹی کو ملے گا اچھی طرح سے کیونکہ پرموشن میں جونئر کو سینئر سینئر کو جونئر بنانے تھا یہ کوئی محبوبتہ تھا یہ مجا کر رکھا ہے جونئر کو سینئر اور سینئر کو جونئر کر رہے ہیں یہ کوئی محبوبتہ کریں گے یہ کہا چلیجے شورکل میں کلیا کسی کو پتا بھی نہیں چلا اور کلیا ہوتا زمیدھار نہیں کریں بی ایس پی سپریمو مائیوٹی نے این ڈی اے اور یو پی اے پر نشانہ سادھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ دونوں اس کے جمعیدار ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اس سطر میں یہ بل پاس کرانا چاہتی ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ اس سی ایس ٹی کے پرموشن میں ریجلویشن کا جو معاملہ جو لڑکا ہے یہ انٹروڈیوز تو ہو گیا لیکن ابھی پاس نہیں ہوا ہے تو یہ جو ابھی لڑکا ہوا ہے ابھی پاس نہیں ہوا ہے تو اس کے لیے سہی مائنے میں جمعیدار تو میں کانگریس پارٹی ان کے سہیوگی دلوں کو بھارتے جنتہ پارٹی اور ان کے سہیوگی دلوں کو یو پی اے اور ان کے دونوں کو جمعیدار میں مان کر چلتی ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو میں نے کل بھی بتا تھا کہ یہ معاملہ ہم نے پچھلے سطر میں تو تیس اپرائز کو اٹھایا تھا تین مائی کو اس کے اوپر چرچہ ہوئی تھی لیکن کانگریس پارٹی ان کے جو کھڑک دان ہے تو میں کانگریس پارٹی کی مدبوری پچھلے سطر میں کوئی وہ کیوں نہیں اس کو لائے ان کا راز بھی دکھ سوار تھا سوار کیا تھا ان کو یہ معلوم تھا کہ ان کو راشپتی بھی ارک کرانا ہے وہ پر راشپتی بھی ارک کرانا ہے اور اس کے ٹکر میں مہی میں جب ہم نے یہ معاملہ اٹھایا یہ معاملہ امنمنٹ کا جو معاملہ ہے سی ایٹی کے پرموشن کا یہ پچھلے سطر کے دورانی پارلہ ہاؤس کے اندر آ جانا چیئے تھا یہ بیدھے پرمیٹمنٹ کا پاس ہو جانا چیئے تھا کیندر کی سرکار کو لے آنا چیئے تھا لیکن کیندر کی سرکار اپنے رازنی تک سوار کی وجہ سے اس کو پچھلے سطر میں رہ گئے سپا کے راجسبہ سانسد نریش اگربال کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ دوروہوار ہوا ہے اور وہ اس معاملے کی شکایت سنسدیہ سمیتے سے کریں گے مجھے سمیتے سے کریں گے مجھے سمیتے سے کریں گے پرموشن میں آرکشن کے ویروض میں یوپی کی 18 لگ کرمچواری آج ہرکار پر رہے یوپی میں پرموشن میں آرکشن ویروضی سانگتن کیندر کے فیل